مرحیم سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ تھرٹین کا کوسٹن نمبر تھری ہے کہ ان اینی سفیریکل ٹرائنگل اے بی سی شو دیٹ ہمیں یہ شو کرنا ہے اور سفیریکل ٹرائنگل کے حوالے سے ہم کچھ فارمولاز جو ہیں وہ پروف کر کے آ چکے ہیں جیسے اگر ہم یہاں پہ ہمارے پاس کاؤز اے ہے اور کاؤز بی ہے ٹھیک ہے کاؤز اے اور کاؤز بی ان کے فارمولاز کو ہم یوز کریں گے اور لیفٹ اینڈ سائیڈ لے کے آئیں گے تو ہم رائٹ اینڈ سائیڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں اور لیفٹ اینڈ سائیڈ کو جو ہے وہ پروف کریں گے رائٹ اینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے رائٹ اینڈ سائیڈ اس ایکل ٹو سائن بی کاؤز اے پلس سائن اے کاؤز بی کے ایکل ہے اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو کاؤز اے کاؤز اے کی ویلیو جو ہے وہ کس کے ایکل ہے ہمارے پاس یہاں پہ کاؤز اے اگر ہم دیکھیں تو کاؤز اے اس ایکل ٹو کاؤز اے مائنس کاؤز بی کاؤز سی اوور سائن بی سائن سی کے ایکل اسی طرح جو ہے وہ کاؤز بی جو ہے that is equal to کاؤز بی مائنس کاؤز سی کاؤز اے اوور سائن سی سائن اے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کاؤز اے اور کاؤز بی کی ویلیوز ہیں فارمولا کے مطابق تو اب ہم کیا کریں گے ان ویلیوز کو یہاں پہ جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں پٹ کریں تو سٹوڈنٹس یہ کیا بنے گا سائن بی کاؤز اے کی جگہ پہ ویلیو کو ریپلیس کر دیں تو یہ آئے گا کاؤز اے مائنس کاؤز بی کاؤز سی اوور سائن بی اور سائن سی ٹھیک ہے پلس سائن اے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کاؤز بی کی ویلیو پٹ کر دینی ہے اور یہ کاؤز بی ہی ہے یہ ویلیو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کر دی پٹ کر دی اچھا اب یہ کس کے ایکل آئے گا اب یہ دیکھو یہ سائن بی یہ سائن بی سے کینسل یہ سائن اے اس سائن اے سے کینسل اب ہمارے پاس کیا بن گیا کاؤز اے مائنس کاؤز بی کاؤز سی اوور سائن سی پلس کاؤز بی مائنس کاؤز سی کاؤز اے اوور سائن سی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا ال سی ام لے لیتے ہیں اور ال سی ام آئے گا سائن سی یہ بنے گا کاؤز اے مائنس کاؤز بی کاؤز سی پلس کاؤز بی مائنس کاؤز سی اور کاؤز اے اس کو مزید ہم اگر لکھیں تو کیا لکھا جا سکتا ہے کاؤز اے پلس کاؤز بی مائنس کاؤز بی کاؤز سی مائنس کاؤز سی کاؤز اے اوور سائن سی یہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ رائٹ انڈ سائیڈ میں یہ چیز بن گئے اب اگر ہم یہاں سے کارومن لیں تو کاؤز سی جو ہے وہ کیا ہے کاؤز سی ہمارے پاس کارومن ہے کاؤز سی کیا ہے کارومن ہے تو اس کارومن کو اگر ہم کنسیدر کریں تو اب ہمارے پاس یہ کچھ کے ایکل آجائے گا this is equal to کاؤز اے پلس کاؤز بی اگر ہم اپلس کاؤز بی مائنس اب میں کاؤز سی کارومن لوں گا یہاں سے کاؤز سی کارومن ہے تو یہ cause c common آگیا باقی cause b plus cause a divided by sine c اب اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ cause a plus cause b یہ بھی cause a plus cause b ہے تو آپ cause a plus cause b اسے common لے لیں تو باقی ادھر بچے گا one minus cause c over sine c اور کیا آجے گا sine c آجے گا اچھا اب یہاں پہ cause a plus cause b half angle identity formula لگا دیں one minus cause c کس کے اقل ہوتا ہے two sine square c by two two sine square c by two over اور یہاں پہ double angle identity formula لے sine c جو ہے وہ کس کے اقل آئے گا two sine c by two cause c by two sine two alpha کے فارمولا سے sine two alpha is equal to two sine alpha cause alpha اچھا اب یہ sum کو product میں change کرنے کا بھی فارمولا use کر لیں یہاں پہ دونوں cause درمیان میں positive ہے تو دونوں cause ہی آئیں گے اور یہ آئے گا two cause a plus b divided by two اور cause a minus b divided by two یہ two اس two سے cancel یہ sine ایک اس سے cancel باقی کیا بچا sine c by two over cause c by two sine over cause students کس کے اقل ہوتا ہے ten کی اقل ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا this is equal to two cause a plus b over two cause a minus b over two اور ten c by two اور یہی ہمارے پاس left hand side تھی جو کہ ہم نے جو ہے وہ proof کرنی تھی تو ہم نے یہ question number three proof کیا کہ spherical triangle کے اندر یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ question number four کو discuss کرتے ہیں ہمارے پاس یہ question number four ہے کہ in equaliteral triangle یعنی کہ اب جو اس نے triangle ہے equaliteral کی condition لگا دی ہے اور equaliteral triangle وہ triangle ہوتی ہے جس کی تینوں sides جو ہیں وہ equal ہوتی ہیں اگر تینوں sides equal ہوتی ہیں تو ہم نے a b c کو جو ہے وہ کیا رکھنا ہے equal رکھنا ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ show کرنا ہوگا کہ secant a secant cause سے آ رہا ہے اور اسی طرح اس میں بھی cause a ہے تو basically اس کے اندر جو فارمولا use ہو رہا ہے وہ cause a کا use ہو رہا ہے تو we know that cause a کا فارمولا ہم students discuss کر چکے ہیں وہ equal ہوتا ہے cause a minus cause b cause c over sine b اور sine c کے equal ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم equaliteral triangle کی وجہ سے اس condition کو یہاں پہ impose کرتے ہیں given کیا ہے given triangle is given triangle is equaliteral اب equaliteral triangle کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ جو تینوں sides ہیں وہ آپس میں equal ہیں a is equal to b is equal to c ہے یعنی کہ b اور c کو بھی ہم جو ہے وہ کیا consider کریں گے a کے equal ہی consider کریں گے تو یہاں پہ آپ اسے put in one کریں تو یہ کیا جائے گا cause a is equal to cause a minus cause a cause a over sine a اور sine a یعنی کہ b اور c کی جگہ پہ بھی ہمارے پاس کیا آ گیا a ہی آ گیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ cause a minus cause square a over sine square a بن گیا اب sine square a کس کے equal ہوتا ہے one minus cause square a کے equal ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اگر آپ cause a کو کامل لو تو one minus cause a over یہ one minus cause square a کے equal آئے گا یعنی کہ ابھی ہمارے پاس پھر cause a کس کے equal آ گیا cause a into one minus cause a over اب یہ فارمولا بن جاتا ہے a square minus b square کا a square minus b square a plus b into a minus b یعنی کہ یہ بنے گا one plus cause a one minus cause a یہ اس سے جائے وہ کیا ہو جائے گا cancel out ہو جائے گا that is equal to cause a over one plus cause a یہ capital cause a کے equal آ گیا اور یہ result ہمارے دونوں result کو proof کرنے کے لیے use ہوگا اب یہاں سے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے a part کو جو ہے وہ proof کرتے ہیں اب a part کے لیے ہمیں basically کیا بنانا ہے ہمیں secant بنانا ہے ٹھیک ہے کیا بنانا ہے ہمیں secant لے کے آنا ہے تو یہ cause a ہم یہ secant a کو کیا لکھ سکتے ہیں one over cause a لکھا جا سکتا ہے اور یہ اس کے مطابق کس کے equal آ جائے گا اس کا reciprocal ہو جائے گا یعنی کہ one plus cause a over cause a لکھ لیں گے الیدہ الیدہ divide کرو one over cause a plus cause a over cause a تو یہ cancel ہو جائے گا one over cause a secant a ہوتا ہے plus one تو اس طرح جو ہے وہ students یہ secant a جو ہے وہ کس کے equal آ گیا that is equal to secant a is equal to one plus secant small a اور یہ ہی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا تھا یہاں پہ proof کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں اس result کو جو ہے وہ proof کرنا ہے تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں cause a کی value کو replace کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ جو b part ہے ٹھیک ہے b part کے لیے ہم کیا کریں گے اس value کو replace کر لیں گے ہمارے پاس one minus two cause capital a اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کس کے equal آتا ہے تو یہ one minus two one minus two cause capital a جو ہے اس کی جگہ پہ ہم value کو replace کریں گے اور وہ ہمارے پاس کیا آئی ہے cause a over one plus cause a cause a over one plus cause a اس کا آپ lcm لے لو تو lcm کیا ہے one plus cause a تو یہ بنے گا one plus cause a minus two cause a one plus cause a minus two cause a تو one minus cause a over one plus cause a اب یہاں پہ آپ half angle identity formulas use کر سکتے ہیں اوپر آئے گا two sine square a by two نیچے آئے گا two cause square a by two 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 سے cancel sine square over cause square tan square a by two اور یہی ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا تو اس طرح سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو question number four کے دونوں پارٹس ہیں وہ بھی complete ہوئے next ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ longitude latitude وغیرہ کو define کریں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم direction of کی بلا کے جو questions ہیں ان کو next ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ